موسیقی موسیقی بھائی بھی بن گئے اب بیٹی کو فدیری اللہ بنا لیا ہو گیا لیکن عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا اس صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے عوام کو ظلیل کر رہے ہیں ہم لوگ عوام کا ہی پیسہ کھا رہے ہیں اور جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پچاسی پچاسی سو سو بندے ساتھ لے کے جاتے ہیں جنہوں نے کبھی ساری عمر کچی دیکھی نہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹے ہوتے ہیں مگائی کے حالے سے عوام کو ایک روپیہ کا ساتھ نہیں دے رہے بالکل اپنی جیوے بھر رہے ہیں کسی کوئی ایک روپیہ پٹرول کا تو دیکھ لیں پٹرول دو روپے کم کرتے ہیں دس روپے بڑھا دیتے ہیں تو پھر سستہ کیا ہوا مگائی تو مجھے بتائیں نا مگائی تو وہ ہوتی ہے یا اپنے پیسے وہاں سے جو اربوں روپے لے کے گئے ہوئے ہیں وہاں سے پاکستان لے کے آئیں اور سٹیٹ بینک میں جمع کرائیں تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ ہمارے ملک میں پیسہ آیا ہے یہ سارے پیسے ان کے باہر ہیں نون لیگ کے اس کے اپنا پیول بارٹی کے یہ سب انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہیں ہر چیز ہی مشکلات ہیں روٹی ہی مشکلات ہیں کھاٹے ہی مشکلات ہیں کاروبار رہائی کو نہیں کہ ہی مشکلات ہیں مہنگائی ہو چکی ہے نا اس سے تو یقین کرو لوگ خود کشیئیں کر رہے ہیں بچے مر رہے ہیں بڑا برا حال ہے بھوک پیاس ہے دیاریاں لگتی نہیں ہیں اور جو دیاری لگتی ہے تو وہ بتاو ان کو بلوں میں چلے جاتی ہے ایک لاکھ تریز دار بل آگیا کسی کا ساٹھ دار آگیا کسی کا سیز دار ہے نہ بلالے محب کر رہے ہیں جن کے نیچے لگتے جارہے ہیں ان کے نیچے لگتے جارہے ہیں پیسے ہوں گے تو جمع کرائیں گے نہ ہوں گے تو ہم تو آپ سے بھی گئے جوٹی پانی سے بھی گئے ایک آدمی اگر دو ہزار کمارا ہے تو اس کا دس ہزار کا خرچہ ہے حکومت سے تو میری التجاہ یہ ہے کہ وہ میر بانی فرمائے نظر سانی کریں کنٹرول کریں ہر چیزوں پر پھر عمام پر کنٹرول ہوتا ہے جب میرا مقصد ہے کہ چیز ہی نہیں ملنی تو کنٹرول کیا ہونا ہے یہ منگائی کے رحمن پر پریشان آل ہے کاروبار ہے کوئی نہیں گیس ہے تو وہ نہیں ہے ، بجلی ہے تو وہ نہیں ہیں کاروبار ہے تو وہ نہیں چگہریم trekگیاب را بادا کسی بуда ہوا دیکھیں وہ طبقہ صرف پریشان آل ہے منگائی ہے کھانے پینے کی اشیاب مہنگیاں اور اس کے بعد بجلی کے بل زیادہ بھیrettی ہیں گیس ہوں نہیں ہے منگائی بہت زیادہ ہوگئی ہے گوزارہ ہوتا ہی نہیں ہے ہم گریب آدمی ہیں کیا کرے یہ تو جو بیرہ ان کے لئے دمکھائی نہیں ہے یہ بیٹا ہمارے لئے نہ تو بچے پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہ گر میں ہالی بھی نہیں پک سکتے یہ پیاد ہے دو سو رو پہ کلو تو یہ ادراک ہے یہ ہزار پہ کلو ہے کیا کرے ہم جو بھی آئے وہ اپنے پیٹ برے گا باس گولی مارو چیتا چار روٹیں چار روٹے کھانے دو کھالو لوگ بھی نہیں چنگے کبھی پتر نہیں چلتا ہے کبھی نیچے آجاتے کبھی اوپر آجاتے ہیں یہ دیکھو یہ یہ آم جی معمولی چاہ ہے یہ بھی منڈی چھے سو رو پہ تھڑی ہے تو عوام کیا کھائے گریب آمان جی وہ کھرہ ایک معمولی چیز جڑی ضرورت نہیں ہے وہ بھی منڈی آجے پانچ سو رو پہ تھڑی سی سو رو پہ کلو منڈی پڑھ رہا ہے آگے دیکھو یہ میرچے میرچے بارہ سو رو پہ تھڑی ہے حکومت ہے مسئلہ نہیں مسئلہ ہے پیداوار دا پیداوار کام آرہی ہے جی حکومت ہے فرو سبزی کا چکری نہیں ہے بولی کا چکری مال کام آئے تو بولی زیادہ ہو جاتی مال زیادہ جائے بولی ڈاؤن ہوتی پیداواری پاکستان میں کام ہے زیادہ ہے غریب آدمی روٹی خان تو بہت تانگے بیلی انہیں انہیں بلاد بندہ نہیں دے ساکتا ہے لوگی اپنے قرآن دے برتر ریج کے بیل ادا کر رہے ہیں نکا موٹرساقل ریج کے بیل ادا کر رہے ہیں نہ گیاس آن دی ہے گیاس دیڈے بڑھے بیل آئی ہیں انہیں انہیں کڑے پاس ہے چاہیے ہسی سے کو مند دواما دے رہے ہیں کہ چنگی کومت آئیے چلو مالیاں نہ سوچے گی پر نہیں کوئی نہیں سوئی دی دواما دے روٹی خان تو درہ گیا ہے خودکشی کر لے پھر بیتر یہ دنیا تو جانچے سے چڑھوار دیں ساکتا ہے یہ نکرے کہ بچے نے انہوں نے کسوں پالنا ہے انہوں نے روٹی بھی کھوانی ہے انہوں نے ہر شاہ دینی ہے گیس نہیں آندا بیل آندا بیجلی جاندی ہے بیل آندا ہے کڑے پاسے چلی ہے بہت مشکل ہوتا ہوتا ہے سبجی نہیں مانا بندہ لے سکتا ہے گاجنا نہیں لے سکتا ہے مولین لے سکتا ہے کی بندہ لے گا؟ دو ٹیم دی روٹی کمانے جڑی ہیں بہت مشکل ہو گئی ہے اور خدا جاندہ ہے کہ آنسو آئے ہیں انہوں نے بندہ سوچے دیں حکومت وفت کو چاہیے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کریں اور ایسے اقدامات کریں جس سے عام آدمی کو رلیت مل سکھیں کیمرامین شاہد اقبال کے ساتھ سبج شیخ لاہار 24 نیوز لاہور